السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پھر دوبارہ ہم چند مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سوال یہ کیا گیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے دیکھئے روزہ کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ہمبستر ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں کسی شخص نے اپنی شرمگاہ کو رگڑ کر منی نکالی تو اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے اگر خود اختیاری آپ نے وامٹنگ کی اپنے اختیار سے حلق میں انگلی ڈال کر تو روزہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی حالت میں غرارہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے روزہ کی حالت میں آپ ناک میں اتنا زیادہ پانی چڑھا دیئے کہ آپ کے ناک کی ہڈی میں جلن ہو گئی پانی چڑھانے کی وجہ سے تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر آپ نے روزہ ہے یہ یاد رہتے ہوئے بھی پانی پی لیا یا کچھ کھانے پینے کی چیز کھا پی لی تو اس صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ بات ذہن نشن کر لیں روزہ کی حالت میں اگر آپ انجیکشن لگواتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کی حالت میں اگر آپ احتلام ہو گیا آپ کو تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ کی حالت میں اگر آپ سو جاتے ہیں چار پانچ گھنٹے بھی سو جاتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ سہر کر کے سو گیا تو سیدھا افطار کوئی اٹھ رہا تو اس میں نمازیں خضا ہو جائیں گی تو نمازیں خضا ہونے کا آپ کو گناہ ہوگا لیکن روزہ اپنی جگہ پہ درست ہو جائے گا اگر کوئی بندہ سہر سے افطار تک بھی سوتا رہے تو اس طرح سونا مکروح ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے کتنا بھی سوئے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے